تو خاتین و حضرات اگر کسی کو مجددیت ہم کہیں گے اگر ہم یہ کہیں کہ کس نے دین کے کونسپٹ کی تجدید کی ہے تو فرسٹ اف آل تو اقبال نے سب سے پہلے تجدید کی ہے کہ وہ آلہ ترین علمی مقاصد پہ پہنچا اور اس بات کی ترغیب لی کہ اگر تم آلہ ترین علمی مقاصد کو پہنچ کے ریوائز کرو گے اپنے ریلیجس پیٹھن کو تو آپ یقیناً اپنے مذہب کو بالکل ڈیفرنٹ قسم کے آسپیکس میں پاؤ گئے خاتین و حضرات یہ فانی سی بات ہے کہ اقبال وزہ بیسکلی ہے رومینٹسٹ بڑی محبت کرنے والا انسان سینسٹیو اینڈ رومینٹسٹ میری ہائی وہ اور یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان کی افیشنسی کو مبالغہ آرائی سے نہیں شروع میں جب وہ ٹرانسلیشنز کر رہے تھے جیسے ٹرانسلیشن کی نظموں کی تو کہیں کہیں تو وہ ٹرانسلیشن کا نام نشان بھی ختم کر دیتے سوہانی نمودے جہاں کی گھڑی تھی تبصم فشان زندگی کی کلی تھی کہیں مہر کو تاج ذر مر رہا تھا کاتا چاند کو چاندنی ہو رہی تھی کہیں تو اس کی فساد جو ہے یہ ایک سبزہ ذار میں جلتی ہوئی صبح کی ہوا کی طرح ہے اور کہیں بالکل ہی نالائقی کمہ ظاہر ہے کہیں بالکل ہی گئی جو جیسے ٹرانسلیشن ہے مثلا جب وہ ٹرانسلیشن کی ٹرانسلیشن اگر آپ کو تھوڑا چاہتا ہوں گے انگریزی کے طالبیں ہوں گے تو یہ تضاد تھوڑا سا میں سمجھا جوں کہ جہاں کافیہ کی چکپلش نہ ہو نوک جھونک نہ ہو ایک بار لکھتے ہیں کوئی پہاڑ یہ کہتا تھا ایک گلہری سے تجھے ہو شرم تو پانی میں جائے گے ڈوب مرے مگر اس میں وہ زور کہاں جو ٹرانسلیشن کے اس مصرے میں ہے ماؤنٹن ڈسکورل تو آپ دیکھو گے کہ جو کافیہ کی چکپلش سے مزہ پیدا ہوتا ہے لینگویج وائز وہ کہیں اقبال میں نظر نہیں آتا مگر اس دور کے بعد جب اقبال میسج کی لیول پہ اترتا ہے تو میسج میں وہ ایک دم سے خدا و اندر قیم کی انعیت ان پہ ایسے نازل ہوئی کہ جب وحی کی دیفنس میں وہ آئے and it was utmost important آج بھی وہ ڈاکٹر آمسٹرانگ ہو یا کوئی اور مغربی مفقر ہو ان کے سب سے بڑا مسئلہ وحی سے ہے let me tell you کہ سب سے بڑا مسئلہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑا آدمی ماننا کوئی ایسا غیر شعوری فیکٹر نہیں ہے یورپ اسے کارلائل بھی مانتا ہے جب ہیروز ہیں ہیرو ورشپ میں ہیں وہ کہتا ہے کہ سب سے بڑا ہیرو دنیا مذہب کا محمد ہے اس کو وہ ہنڈرڈ گریٹ من کا مصنف بھی مانتا ہے کہ اگر میں یہ چاہوں اور دکھانا چاہوں کہ دنیا کے نظام کو سب سے زیادہ کس نے متاثر کیا تو اولی نمبر پہ محمد الرسول اللہ کو رکھتا ہے کہ اس سے بڑا انسان کوئی نہیں جس نے آج تک کسی تاریخ کو متاثر کیا مگر the main problem is کہ وہ محمد کو clan leadership ضرور دے they consider him very wise very superior manager of human skills a great force to unite the multi running tribes ascender but وہ وحی کے تصور سے ناشنا ہے ان کو یقین نہیں آتا کہ کوئی آسمان بھی ہے کوئی خدا بھی ہے کوئی جبریل بھی ہے کوئی زمین بھی ہے زمین پہ بندہ نارسسسٹ ہے and اس نارسسسزم کا سب سے بڑا مظاہرہ جو ہمیں یورپ میں نظر آتا ہے a few skillful inventions do not create the basic basic nature of mind یہ آپ یاد رکھے گا اگر آپ پوری یورپی ذہنی استعداد کو اکٹھا کریں تو چار اور پانچ اسونوں کے سوا آپ کو کوئی زیادہ خوبی نظر نہیں آئے maritime services کی improvement جو جارس ٹیفنسن کے زمانے میں ہوئی جارس ٹیفنسن کے زمانے سے ایک سال پہلے میڈیٹرینین پہ سلطان خیر الدین باربروسا کی حکوم ہوتی اور خیر الدین باربروسا کی تگو تاز بہی رات الروم پر اتنی مکمل تھی کہ چھے ماہ انہوں نے اٹلی کا محاصرہ رکھا بغیر جہاز سے اترے ہوئے بغیر جہاز سے اترے ہوئے اور ایک لطیفے کی بات آپ کو ضرور بتاتا جنہوں تاریخ کی کہ ابھی بھی شبہ ہے کہ نیپولین بوناپارٹ کہیں قاضی ابن فراد کی نسل سے تو نہیں کاسیکہ میں ابن فراد کے نام کو بگڑ کے بوناپارٹ کر دیا گیا ہے جب بعد میں وہاں کے مسلمان دوبارہ کرسچن بنائے گئے انڈر انڈر انکویزیشن یہ ایک بہت بڑی مومنٹ تھی جو سپین سے شروعی اور پورے یورپ میں گئی جہاں وہ لوگ جو کرسچینٹی چھوڑ جکے تھے دوبارہ ان کو کنورٹ کیا گیا کرسچینٹی میں تو ان کو اس و اس مومنٹ کو انکویزیشن کہتے ہیں اس انکویزیشن کے ساتھ کی وجہ سے آپ کو یورپ میں مسلمان نظر میں آتا ورنہ شاید آج آپ کی مسلمانوں کی آباری یورپین سے زیادہ ہو یہ بڑا مشہور کول ہے کہ اگر تولون کی جنگ میں جب کوئے البرانس سے آگے بڑھ رہے تھے مسلمان دور تولون میں ایک تلو شہدہ ہے جہاں مسلمان شہدہ کی قبر ہیں تو ہسٹورینز کا یہ کول فیصل ہے جس میں یہ کہا جاتا کہ اگر امیر عبد الرمان الغافقی شہید نہ ہو جاتے بیماری سے جنگ میں نہیں بیماری سے تو آج یورپ کے کلیساؤں میں بجائے بجن پڑھنے کے آزانوں کی صدایں آ رہی مگر یہ اللہ کو منظور نہیں جہاں وہ اپنے خوبصورتی کے اپنے تصور کی خوبصورتی کو سلامت رکھنا چاہتا تھا وہاں اس سیاہی کو بھی سلامت رکھنا چاہتا تضاد کے بغیر کوئی رنگ نہیں بن اس لئے خدا وندر کریم کا رنگ اپنا تھا اور وہ چاہتا تھا کہ اس رنگ کو زیادہ اجاگر کرنے کیلئے چمن زنگار ہے آئینہ باد بہاری کا کہ جب تک زنگار نہ ہو تو شاید باد بہاری کی نزاکت اور تلافت کا احساس لطافت کا احساس نہیں ہوتا خادرات اقبال نے واپسی پر یہ دیکھ لیا تھا یہ سننائی مگر بھی خیالات اور تصور کی ہائی اس سٹیج پہ جا کر اس کو احساس ہو چکا تھا کہ یہ داستان سرائی ہے یہ رنگ و بو کی محفل ضرور ہے مگر اس میں کوئی ایسی ڈبت نہیں ہے جو اس خیال کو متاثر کر سکے جو بنیادی طور پر انسان اور کائنات اور زمین پر صرف دو خیال اگزست کرتے ہیں دو قسم کے انسان اگزست کرتے ہیں دو قسم کے گروہ اگزست کرتے ہیں ایک وہ گروہ ہے جو خدا کے ساتھ زندگی وصل کرنا چاہتا ہے ایک وہ ہے جو خدا کے بغیر اپنی وجہ سے زندگی وصل کرنا چاہتا وہ بچارہ امت مرہومہ کا مرہوم دانشور جیسے آپ اقبال کے نام سے یاد کرتے ہیں he didn't do anything special he wanted you to think he wanted you to think وہ چاہتا تھا آپ غور کرو فکر کرو پڑھو پڑھا اور اقوام عالم میں اگر بڑے بڑے نام روشان دوسرے دانشور گئے صدی یاں ہو رضو میں گزر گئے کہ کسی مسلمان کا نام بھی دور جدید میں آجائے کسی دانشور کا کسی مفکر کا کسی سائنس نام کا آپ کو احرانی تو ہوگی لے دے کے پھر اقبال رہ جاتا ہے اگر ہمیں پریزنٹ کرنا اس پوری سنچری میں کہ ہمارے پاس قوم سی ایسی ہستی نو ناشناث خشناخ کے قابل ہے لے دے کے ہم اکیٹ ہیں اقبال وہ ہستی ہے جسے دنیا میں کسی کمپوٹیشن میں بھی رکھا جاتا ہے یہ تفاقر پھر ہمارے علم کی جڑوں میں بیٹھ گیا بس ایک صدی اقبال کے تفاقرات کی تعلیم میں گزرے کبھی کوشش نہیں کریں گے کہ کوئی دوسرا مارا ملٹائے کبال بھی پیدا ہو ہم بھی کسی اہلیت کے مالک ہو جائیں ہم میں صرف کوئی ایسا صاحب علم پیدا ہو جائے کہ یورپ اس کی دہلیس پہ آنکر دستک دیں خاندیر حضرات اگر آپ نے قرآن کو فرسودہ کتاب سمجھ کر ایک دکیانوسی علم کا ذخیرہ سمجھ کر اگر پاک مسیح نہ کر دیا اتنا احترام دنیا میں کسی کتاب کر اتنا احترام ہے کہ پہلے ہاتھ پاؤنڈ ہوئے جاتی ہیں مو صاف کیا جاتا ہے پورے برکت ہو کر آپ اس کتاب کو جزدان سے اٹھاتے ہو پڑھ پڑھ کر اسے واپس جزدان پڑھ وہ بچارہ منت کرتا رہتا ہے سوال کرتا رہتا ہے میں تو وہ کتاب ہوں جو کہتا ہے میں وہ کتاب ہوں جس میں شاکی کوئی تھے میں کائنات کا مینول ہوں میں تمہاری واحد آئیڈنٹی ہوں زمین و آسمان کے درمیان اگر تمہیں شک ہے میں کون ہوں تو اس کتاب کو متعرعہ کر دوں خانجی مصرح بڑے عجیب و غریب نتائج نکلتے ہیں جب اس کتاب کو آپ دیکھ ہیں اگر آپ سے تجسس اور انکوائری سے پڑھو تو بڑے عجیب و غریب نتائج کر ہیں مثلا میں چھوٹی چھوٹی دسکور کی آپ مسلمانوں نے زبردستی گسیر لیا قرآن سے نکال یعنی قرآن ایڈوانس نہیں بلکہ آپ لوگ زبردستی اہل علم کا چیلنج قبول کرنی کی بجائے اسے اہل علم سے ادھار لے کی خیالات قرآن پر شسپا کر لے تی this is what the secular thinks this is what the modern man this was the 80s things کہ قرآن بھئی آپ کو کس نے کہا تھا کہ قرآن حقی میں ایک آیت تو آپ نکال لو نا اطراز کے لیے فنڈامنٹل حقائق پر سے ایک کتاب نکال لو پھر یہ ثابت کر دو نا کہ جو اس کا رائٹر ہے جو اس کا مصنف ہے وہ غلط کہتا ہے جس دن قرآن کی ایک آیت غلط ثابت ہو گئی آپ کی جن چھوٹ جائے آپ بھی آزاد اللہ مرفروضہ گیا تو خیال جان گئی سوا ایمان بچ جائے گا یہ وہ انکوائری ہے جو آپ کا سب سے بڑا دانشور آپ کو سجیس کرتا ہے ان دی ڈی فنس آف ڈی ریولیشن جو اقبال نے دیا ہے موجوان کے لئے کہ اس وقت کے دانشور رسول اللہ پہ دو سوال کرتے تھے دو اب وہ سوال نہیں رہے سائیکولوجی ایڈوانس کر جیسے لو کہتے تھے کہ محمد ایس سائیکوپاٹ تھے جو کچھ انہوں نے کہا یا جو کچھ تعلیمات انہوں نے دی یہ ایک سائیکو پیثیٹک انکوینس کے طے تھے کہ وہ کچھ نارمل نہیں تھے یہ تو ان کی ایک سائیکولوجی تھی جہاں وہ مطلب ڈرین ورڈ میں جا آگے کسی جبریل امی کو دیکھتے تھے نام لیتے تھے وہ ایسے نہیں تھا اکبال کوئی جواب نہیں تھا مگر اس نے اکبال بڑی اچھی تعلی اس نے کا دو یو تنک قرآن وز ریویل ڈرین پروفیٹ دو یو سٹیل بیلی اب دیکھو جب میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ یہ وہم ہے آپ سیشن ہے یہ معاملہ حقائق سے بہیر ہے تو آپ پر بوجھ چلا جاتا ہے یہ ثابت کرنے کے لیے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں وہم کی حالت میں نہیں میں پرفیکٹ سینٹی کی عالم میں یہ ساری چیزیں محسوس کر رہا اکمالہ ایسی اس نے پروفیسر نیگ نوگل کو کہا کہ میں خود شاہد ہوں کہ مجھ پہ میں نے آج تک اشار کا سوچا بھی نہیں اور کائنات بالا سے چار چار پانچ پانچ سو شیر ایک نشست پہ اگر مجھ پہ اتر سکتے تو محمد پہ قرآن کیوں نہیں اتر سکتے مجھ ایک نظر ضرور مار لینا اس پہ تین آرگومنٹس وہ پیش کرتا کہ خدا کے وجود پہ یہ بھی میں آپ بتا دوں کہ all three آرگومنٹس have been now defeated تین آرگومنٹس ڈیفیٹ ہو چکے مگر اس زمانے میں جب کے انکوائری کا ایک میار پس تھا اقبال کا میار ان سے بہت بالا تھا اور اس نے وہ تین آرگومنٹس دے کے ایک اثر کے لیے اٹلیس فر ففٹی یرز ان کے ان کے توپوں کے دہانے خاموش کر دے they first time knew that مسلم had a فیلوسفر اف ایقوال مائن انسلنگ اور مسلم امہ نے ایک شعوری کعوش اقبال کے نام سے پیدا ہو پہلی مرتبہ پتا لگا کہ ہماری جانب سے بھی کوئی جواب دینے والا موجود ہے ہماری طرف سے بھی کوئی سوال کا جواب دے یہ پہلی دفعہ پتا لگ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے اس مجدد فکر کے مجدد فکر کے لئے عبادات اتنی لازم نہیں ہوتی یہ میں آپ بتا دوں صاحبان ارشاد کے لئے عبادات ضروری بڑی ہے آپ نے سنی ہوگی وہ حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جب ایک بددو آ گیا حضور گرامی مرتبت کے پاس تو اس نے پوچھا میں نے جنت کے لئے کیا کرنا فرمایا پانچ وقت کے نماز اس نے کہا یا رسول اللہ گوا رہیے ایک بھی زیادہ نہیں پڑھو اور کیا کرنا رمضان کے تیس روز نے کہا اچھا حضور بس تیس ہی رکھوں گا زیادہ دلی نہیں تو اس نے کہا یا رسول اللہ گوا رہیے گا کہ میں یہ کام ضرور کروں گا جو منیموم موست آپ نے بتائے ہیں اس سے زیادہ کم اور بیش نہیں کرو تو جب وہ رخ پھیر کے چلا فرمایا کہ گوا رہنا کہ اگر اس نے اپنا اہد پورا کیا تو جنت اس پر نازم گی خاتم اللہ پریکٹیکل سائیڈ پہ اسلام is the easiest religion easiest یہ جو آپ کو اللہ کہتا ہے تاہا ما انزل علیق القرآن علی تشکا اے سردار اے محمد ان کو بتا دے کہ اس سے زیادہ آسان مذہب ہوئی ہے اس سے زیادہ آسان طریقے زندگی ہوئی گی چوبیس گھنٹوں میں ایک گھنٹہ نوازیں ہو جائیں گی اور ایک سال میں تیس دن روزوں کے ہو جائیں گے اس کے علاوہ ظاہری زندگی میں اسلام کوئی پیٹرن نافذ نہیں کرتا مگر داخلی حیات میں اسلام مگر ایک مذہب کی بات آپ کو بتا دوں اقبال کی بات once i questioned میں جائے کچھ ہر چیز debatable ہو جائے تھی ایک بہت بڑے جو پاکستان میں بہت بڑے psychologist تھے ان سے میری بات چیت ہو رہی تھی تو میں نے کہا مجھے اقبال کا اقتضاد نہیں سمجھ جاتا بچارہ منانی سا تو نہیں جسمانی طور پر میں لگتا ہے کچھ خوفزدگی کچھ کمزوری کچھ مالی حالات کی پستگی تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اتنے اتنے بڑے بڑے سمبل کیوں دے دے شاہین کا سمبل دے رہا کہیں سے شیر گزر رہا کہیں سے کائناتی ہوایں آرہی ہیں تو ایک انسان جو اپنے سمبولک انٹرپیٹیشن کے لئے اتنے اتنے بڑے سمبل اور سٹرانگ مرد مومن کا سمبل ہے لوگوں نے بڑا اوریجنیٹ کیا کہ ایک ایک ہومو سے سپر ہیومن بینگ آف دی نٹشے سے لیا گیا کس ان کا فشتے کے اگویستکل انسان سے لیا گیا یہ تصور مگر مجھے نہیں پسند رہا میں نے کہا اس سے سمجھ نہیں آتی کہ ایک بار نے اتنا اتنا سٹرانگ سمبل اپنی ذات سے نہ کبھی جھنڈا اٹھا کے بار نکلا شاہدی کرتا رہا تو اس نے مجھے کہ ایک ایک بار بار ویلی ویک انسائٹ وہ اتنے بڑے نظام میں اپنی ذات پہ جب دیکھتے تھے تو ان کو خوزدگی کی علامت نظر آتی تھی ہی وزنٹ شور کہ سنگل ہینڈ وہ اتنے بڑے نظام کے انٹلیکٹول آسپیکٹ سے لائے تو یہ ایک عادت ہوتی ہے کہ ہماری جو اندرونی سائکولاجی کمزوریاں ہوتی ہے وہ جو باہر اس کا کوریلکٹی ڈھونڈے جو متقابل ڈھونڈے گی وہ بہت سٹرانگ ہوگا شو اب اکبال نے اپنی کمزوری ایک بہت بڑی طاقت اور فیلسفی میں ڈال دیا and for that he never looked on the old people he always looked at the young girls and the بوائز ان کو خیال تھا کہ ہم جن کمزوری وں in fact this was the greatest technique used کہ اس نے اپنی کمزوری آپ کی طاقت میں convert and that's how Pakistan was made کہ وہ youth جو اٹھا اس نے ایک نئے عظم کا اظہار کیا وہ بے دریغ قربانیوں کا حامل ہوا اس نے زمین بدل دی آسمان بدل دیا اور پاکستان وجود ہویا تو خادیر حضرات ہمیں یہ دیکھ نہ بڑتا کہ لیٹر آن اب اقبال کو اقبال ایک بات آگا تھا اس نے دیکھا کہ جوانوں میں رہنے کے لیے مستی اور سرور چاہیے بوڑوں کا تصور نہیں چاہیے وہ خیالات کی افسردگی نہیں چاہیے طاقت چاہیے مومنٹ چاہیے تو اقبال لگتا ہے کہ جو عمر بڑھتی جا رہی وہ فلسفہ کو تر کر رہا اس کو ناقص تصور کر جو جنگ وہ پچھلے پچاس سال میں لڑا یا تھا وہ جنگ نہیں لڑ سکتا اب اس جنگ میں آپ اس کو دیکھو گئے جو جو عمر بڑھ رہی ہے وہ رو رہا وہ جنگ کی تلاش میں وہ سکون اور سروری کو ڈھون رہا جو آخری اس کے چار مشرے ہیں وہ تو سارے وردو فالسی سب کو پڑھنے پڑھتے ہیں کہ سرود رخت باظ زائد نہیں آیت ہے کہ مجھ میں کوئی کمی رہ گئی ہے کیا میں ان تلچل آرگومنٹ کو اس طرح پیش نہیں کر سکتا جس طرح مجھے پیش کرنی چاہیے کیا واقعی مسلمانوں کی دل گفتگو سے اٹھائے جائیں گے یا جذبات سے اٹھائے جائیں گے یہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی اور ہمیں اس کے آخری ورسز میں اپروچ کا کنفیوزن نظر آتا ہے تو وہ کہتا ہے سنود رفتہ باز آیت نیآیت نسیم از حجاز آیت نیآیت سنود رفتہ باز آیت سلام مدروز گارے فقیرے وہ کہتا ہے کہ سلام مدروز گارے فقیرے بگر دال آئے آئے نیآیت یہ اس کا اگر آپ سنو تو وہ اپنے مرتے ہوئے یہ بات کہ سلام مدروز گارے فقیرے دگر دان آئے راز آئے دیا کہ پتہ نہیں کب مدینہ سے حوال چھلے گی پتہ نہیں کب وہ پرانا سرور بحال ہوگا میری عمر تمام ہونے کو آگئی ہے مگر وہ دان آئے راز آیا نہیں پر آگے سجست کرتا جو سب سے خوبصورت بات ہے وہ آگے سجست کرتا ہے اگر می آیدان دان آئے راز اگر می آیدان دان آئے راز بدی اورا پیام جانگ داز اگر وہ دان آراز آگیا اگر تم نے اسے پار لیا اگر کہی تمہیں وہ گھومتا بھرتا نظر آجائے تو اسے میرا ایک پیغام اگر می آیدان دان آئے راز بدی اورا پیام جانگ داز زمیر امت آرام کند پاک کہ امتوں کے زمیر کو پاک کرنے والا شخص جو ہے اس میں دو صفات ضرور ہوں یا یہ صفت ہوگی یا وہ صفت ہوگی زمیر امت آرام میک ند پاک قلیم یا حکیم نینواز ہے یا تو اسے حضرت قلیم کی طرح موجزات لے کے آنا پڑے گا یا وہ ایسا دانشور ہوگا کہ جس کی بات میں اثر ہوگا دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی اگر سے اس میں پر نہیں ہوتے مگر طاقت پرواز ضرور رکھتے